میرے پیارے ساتھیوں نوستکر آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے گئے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہوں اور یہ سبھی پرسن ایکزام کی دشتی سے ویڈیو کو سروع سے انتق دیکھے گا ساتھی روزنہ راجستان جی کے گئے ایسے امپورٹن کیوشن پانا چاہتے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے گئے امپورٹن کیوشن کی ویڈیو ملتے رہیں گے پہلے کیوشن آپ کے سامنے اجمیر میں لوکو کار کھانا کب ستھاپیت کیا گیا بہت امپورٹنٹ پرسن ایکزام میں پرسن پوچھا جا چکا ہے آپ لوگ جلدی سے آئنسر بتائیے گا کی راجستان اجمیر کے اندر لوکو کار کھانا جو ہے کب ستھاپیت کیا گیا کس سن کے اندر اس کی ستھاپنا ہوئی تھی تو آپسن سی اس کا صحیح اتر رہے گا گیارہ آگس اٹھارہ سون یاسی کے اندر آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن ور 2 کی بات کریں پاکستان سے آنے والی تھار ایکسپریس ٹرین کا راجستان میں پہلا جو سٹیشن ہے وہ کہاں پہ ہے پاکستان سے آنے والی تھار ایکسپریس ٹرین کا جو راجستان کے اندر پرسن سٹیشن کونس ہے ویری ویری امپورٹنٹ کیوشن ہے جلدی سے آپ لوگو اتر بتائیے گا تو پہلا سٹیشن ہے منعباؤ آپسن سی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن ور 3 کی بات کریں راجستان میں گرین فیلڈ ائرپورٹ کی جو ستھاپنے سے سمندی ستھان آپ کو بتانے ہیں راجستان کے اندر گرین فیلڈ ائرپورٹ کی جو ستھاپنے اس سے سمندی ستھان کونس ہے تو اس کے ستھاپنے ہوئی تھی الور کے اندر کوٹ کاسیم الور اپسن ڈی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن ور 4 کی بات کریں راجستان راجے میں مہلاؤں کو سرکسیت پریوہن سویدہ اوپلوند کرانے ہیں تو نربیہ بس یوزنہ کا برہارنگی کی بہت اچھا کیوشن ہے یاد کر لینا یہاں پہ دو پرسنٹ بنتے ہیں نربیہ بس یوزنہ کا ادیسیے کیا ہے یا پھر اس یوزنہ کا کیا کاریے ہیں اور اس کی ستھاپنا کب کی دونوں ایمپورٹنٹ کیوشن ہے اور جلدی سے آپ لوگ اتر بتائے گا اور ویڈیو کے اندر میں ماندر اسے بتانا گی پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ویسے آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ آپ کی تیاری کے سی آپ لوگ ہر ایک کیوشن کا انصر جرور کومنٹ میں بتائے گا تو راجستان راجے کے اندر مہلاؤں کو سرکسیت پریوہن سویدہ اوپلوند کرانے ہیں تو ایک نربیہ بس یوزنہ کے شروعات کی گئی تھی اور اس کے شروعات ہوئی تھی پچیس میں دوہزار سولہ کے اندر اوپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن اور پھائیب کی بات کرے راجستان راجے کھنیز وکاس نگم لیمٹیڈ دورہ سنچالی جیپسم اتبادن کی جو سب سے بڑی خان بہت اچھا کیوشن ہے راجستان راجے کھنیز وکاس نگم لیمٹیڈ دورہ سنچالی تو جیپسم اتبادن کی سب سے بڑی خان ہے بسرہ اثر آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنورٹ سکس کی بات کرے خنیجوں کے سندرم میں راجستان کو کیا کہا جاتا ہے ایکزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے کی خنیجوں کے سندرم کے اندر راجستان کو کیا کہا جاتا ہے تو عجائب گھر کہا جاتا ہے سیدھا سے ایکزام میں بنتا ہے پرسن کی خنیجوں کا عجائب گھر کہا جاتا ہے راجستان کو کہا جاتا ہے آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنور سیون کی بات کریں راجستان میں کس کشیطر میں تامبے کی کھان ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے گا راجستان کے کس کشیطر میں تامبے کی کھان ہے کھیتری ہو گیا بیلوڑا ہو گیا اور سنگانہ ہو گیا آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنور ایٹ کی بات کریں راجستان میں پالی کا نانا کراب کشیطر جو کی کس کے لیے فیمز ہے کس کھنیز کے لیے راجستان کا پالی کا جو نانا کراب کشیطر ہے وہ فیمز ہے تو ٹنگشٹن کے لیے آپسن سی اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنور نائن کی بات کریں نیمن میں سے شروعی کا بالدہ کشیطر پرسید ہے شروعی کا بالدہ کشیطر ہے جو کی کس کے لیے فیمز ہے یہ بھی ٹنگشٹن کے لیے آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنور ٹین کی بات کریں دیس میں خنیز اتپادن کی درشتی سے راجستان راجے کا کون سا ستان ہے انڈیا کے اندر خنیج اتپادن کی درشتی سے راجستان کا ورطمان کے اندر کون سا رینگ ہے تو پانچ ہوا رینگ ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گیا کیو سنور گیارہ کے بعد کریں مانی کے لال ورما کو کہاں کا پردانمتری بنایا گیا تھا مانی کے لال ورما کو کہاں کا پردانمتری بنایا گیا تھا سیونگت راجستان سنگا بنایا گیا تھا آپسن سی اس کا سی اتر رہے گا جودپر کے وہ راجہ جو اپنی ریاست کو سوطندر اکائی رکھنا چاہتے تھے بہت اچھا کہ اس نے ایکزام میں تین سے چار بار یہ پرسن پوچھا گیا آپ لوگ یاد کر لینا کہ جودپر کے وہ راجہ کون سے جو اپنی ریاست کو سوطندر ایک الگ رکھا اکائی رکھنا چاہتے تھے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے گا اور ویڈیو کے اند میں آپ سب سے ایک موشٹ امپورٹنٹ کیو سن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اتر ضرور دیجئے گا دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں تو جودپر کے وہ راجہ تھے راجہ ہنوس یہ اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور تیرہ کی بات کریں لاوہ ٹھکانے کو جیپور ریاست میں کب سامل کیا گیا لاوہ ٹھکانے کو یہ پرسن بھی ایکزام میں پوچھا گیا کہ لاوہ ٹھکانے کو جیپور میں جو ہے کس سن کے اندر سامل کیا گیا تھا جیپور ریاست کے اندر تو جولائی 1948 کے بات ہے آپسن اے اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور چودہ کے بات کریں کوملگر ٹھکانہ راجہ تھان میں کب سامل کیا گیا کوملگر ٹھکانہ جو کہ راجہ تھان کے اندر کب سامل کیا گیا 25 مارچ 1948 میں آپسن ڈی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور پندرہ کے بات کریں کس آئیو کی سفارس پہ آبو دلوڑا تحصیل اور اجمیر میروڑا کشیتر کو راجہ تھان میں ملائے گیا بہت اچھا کیو سنہ اگزام میں پرسن بن چکا ہے آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے کی کس آئیو کی سفارس پہ آبو دلوڑا تحصیل اور اجمیر میروڑا کشیتر کو راجہ تھان کے اندر ملائے گیا تھا ایک جو آئیوگ بنائے گیا تھا وہ آئیوگ تھا راجہ پنرگٹھن آئیوگ آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور 16 کے بات کریں کوٹا کے مہاراو بھیم سیاں کون سا سنگ بنانا چاہتے تھے کوٹا کے مہاراو بھیم سیاں دوارا کون سا سنگ بنانے کی جو ہے بات چل رہے تھے ہڑو تھی سنگ آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور 17 کی بات کریں راجہ ستان میں ٹنگشٹن کی کھانے کہاں ستی تھے راجہ ستان کی اندر ٹنگشٹن کی پرمک کھان جو ہے کس جگہیں پہ ہے تو یہ ناغور کے دیگانا کشیتر کے اندر ہے دیگانا بہت فہمز ہے کھانیجوں کے معاملے میں تو دیگانا کے اندر ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 18 کی بات کریں راجہ ستان راجہ کا گھیا پتر کے اتبادن میں دیس میں کون سا ستان ہے راجہ ستان کا گھیا پتر کے اتبادن میں دیس کے اندر انڈیا کے اندر کون سا رینک ہے تو یہاں پہ پہلا رینک ہے آپسن اے سوری آپسن ڈی اس کا صحیح اتر رہے گا قیہ پتر کے ماملے میں راجستان کا پشت رنگ ہے کیوں سنور 19 کی بات کریں پلاسٹروپیریز کے نربان میں کس خنیز کا اپیوگ ہوتا ہے پلاسٹروپیریز کے نربان کے اندر کس خنیز کا جو اپیوگ ہوتا ہے تو جیپسن کا اپیوگ ہوتا ہے опسن ڈ ہمارا اترے گا کیوں سنور 20 کی بات کریں دیس کے قلقاپ ابرک اتوادن میں راجستان راجی کا کون سا رنگ ہے دیس کے total ابرک اتوادن کے اندر راجستان کا کون سا رنگ ہے تیسرا ستان ہے پورے دیس کے اندر راجستان جو تیسرے نمبر کا رنگ ہے کہ بھرک اتبادن کی معاملے میں اپسن سی اس کا سی اترے گا کیو سنور 21 کی بات کری بھارت میں جستے کی سروادک ماطرہ کہاں اپلوند ہے بھارت کے اندر جستے کی سروادک ماطرہ جو ہے کہاں اپلوند ہے یہ راجستان کے اندر ہے اپسن اے اس کا سی اترے گا کیو سنور 22 کی بات کری راجستان میں تامبہ جلہ کس جلے کو کہا جاتا ہے تامبہ جلہ جو ہے کس جلے کو کہا جاتا ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ راجستان کے کس جلے کو تامبہ جلہ بھی کہا جاتا ہے تو جونجلو کو اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 23 کی بات کریں راجستان میں سات رنگوں والا مارول کہاں پائے جاتا ہے بہت اچھا کیوشن اگزام میں پرشن بن چکا ہے کہ راجستان کے کس جگہیں پہ سات رنگوں والا مارول پائے جاتا ہے تو یہ پالی کا ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے خدرہ گاؤں اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 24 کی بات کریں راجستان میں تامبہ گلانے کا سینٹر کہاں لگایا گیا راجستان کے اندر تامبہ گلانے کا سینٹر کہاں لگایا گیا ہم نے بات کی تھی کہ تامبہ جلہ جو کی جھنجنو ہے آپ سمجھے گی ہوں گے خیتری کے اندر تامبہ گلانے کا سینٹر لگایا گیا تھا اپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیوشنور 25 کی بات کریں نہیں میں نے بسے راجستان میں ہندوستان جنگ لیمٹیڈ کا مکھیا لے ہندوستان جنگ لیمٹیڈ کا مکھیا لے ہے ادیپور کے اندر اپسن اے اس کا سہی اتر رہے اگزام میں پرشن کئی بار پوچھا گئے ہیں سیدھا سا پرشن آئے گا راجستان کے اندر ہندو جنگ لیمٹیڈ کا مکھیا لے جو کی ادیپور ہوگا چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج کا موشٹ ایپورٹن کیوشن آپ سبھی کے سامنے اس کا انسر آپ لوگ کومنٹ میں جرور بتائے گا اگر آپ کو اتر نہیں بتا تو بھی آپ لوگ ٹرائیڈ جرور کیجئے گا کیونکہ کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی راجستان راجے میں جیم شٹون اوڈوگک پارک کس جلے کے اندر ہے راجستان کے اندر جیم شٹون اوڈوگک پارک جو کی کس جلے کے اندر ہے صحیح اتر آپ لوگ کومنٹ میں بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ایمانداری سے کومنٹ کیجئے گا کسی بھی کیوشن کو لگے کوئی ڈاؤٹ اور رائے یا سجھاؤ دینا آپ لوگ کومنٹ جرور کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند دینا لائک جرور کر دینا اور چینل کو آج ہی سبسکرائب اور کے بیل آئیکن کو جرور دبا لینا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے ایمپورٹنٹ کیوشن کے ایسے ہی ویڈیو ملتے رہیں گے and thank you best of luck بھائی بھائی